اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میں نے بنائے ہیں آج بچوں کے لیے ڈونٹ چوکلیٹ ڈونٹ بنائے ہیں بچوں کی آج چھٹی ہے تو بچوں نے تو اس کو بہت انجوائی کر کے کھایا ہے اور بنے بھی اتنے مزیدار تھے کہ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو اچھا اور اچھا ملے یعنی کہ چوکلیٹ کا ملے تو میں نے جو ہے وہ ایک پیالے میں جو ہے وہ پانی لے کے تین ٹیبل سپون اس میں شوگر ڈیزولف کر لیے اور میں نے ایسٹ لیا ہے میں ہمیشہ یہی والا اسے استعمال کرتی ہوں میں نے اس میں ڈیر ٹیبل سپون ایسٹ کا شامل کیا ہے اور پھر اس کو میں گھول لوں گی آرام سے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ میکس ہو گیا ہے میں نے لیا ہے تین کب میدہ تین کب میدہ میں بہت اچھے جو ہے وہ ڈونر اچھے خاصے تیار ہو جاتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالہ ہے سالٹ تھوڑا سا اور بیکنگ سوڈا اور سوکا دود یعنی کہ ڈرائی ملک پوڈر نیڈو کا میں نے استعمال کیا ہے اور ایک انڈا اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس کی اچھی سی نرم جو ہے وہ ڈول تیار کر لیں گے آپ بچوں کو چھٹی والے دن کچھ نئی چیزیں بنا کے دیا کریں زائبتیں موم جو ہے وہ وزی ہوتی ہیں بچوں کی زائبتن کو پورے بھفتے جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا ہے کھانے بھی پکانا ہوتا ہے اور باقی کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں زائبت ایک عورت کے ذمہ جو ہے ایک مدر کے ذمہ جو ہے وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں آٹا جو ہے وہ بن گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں کسی گرم جگہ رکھ دوں گی ابھی جو ونٹر ہے ہلکہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو یہ جلدی رائز نہیں ہوگا اس لئے آپ دوپیر میں بنا کے یا بچوں کے دوپیر میں آپ بنائیں گے تو شام میں جو ہے یہ آرام سے ڈو رائز ہو جائے گی اب میں اس کو رسٹ کر کے جو ہے وہ بھیگ لوں گی یہ دیکھیں میں نے روٹی بنا لی ہے لیکن آم روٹی سے تھوڑی سی موٹی روٹی تیار ہوگی میں پاس کٹر نہیں ہے تو میں نے جو ہے وہ اس کیپ سے ہی جو ہے وہ اس کو کٹنگ کیا ہے اور میں یہ چھوٹا والا جو ہے یہ جو ہے وہ بوٹل کا کیپ ہے اس سے آپ بیچ میں جو ہے وہ اچھا سا چھوٹا سا ہول کر لیں گے اب میں نے ایک پیپر بچھایا ہے وہ ٹری پر اور ان سب کو رائز ہونے کے لئے رکھ دیا لیکن آپ ضرور کپڑا رکھئے گا تاکہ یہ ڈرائے نہ ہوں یہ دیکھیں یہ رائز ہو گئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں چولا جو ہے وہ بالکل ہلکی آنچ پہ ہونا چاہیے تیل گرم ہو جائے تب آپ اس کو ہلکا سا دالیے گا اور ہلکی آنچ پہ اس کو وہ کریے گا فرائے کریے گا جب آپ تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ بعد میں جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے کھانے میں سوفٹ نہیں ہوگے بالکل آرام سے آپ کو اس کو فرائے کرنا ہے بالکل ہلکے ہلکے اس کو فرائے کرنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک طرف سے ہو جائیں تو دوسری طرف سے آپ اس کو فرائے کریں اور نکال یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے بنے ہیں آپ ضرور بچوں کو بنا کے دیں گھر میں روز تو باہر نہیں کھاتے ہیں بچے جا کر تو گھر میں ان چیزوں کو کھائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے اب آپ خالی کھا لیں میں نے چوکلٹ کی فروسٹنگ جو اس کی بنائی ہے بچوں کو چوکلٹ بہت پسند ہے اس میں کوئی چوکلٹ نہیں ڈالی ہے میں نے صرف دو ٹیبل سپون آئسنگ شوگر لی ہے اور ایک ٹیبل سپون کوکو پورڈر لے کر میں نے ہلکا سا ون ٹی سپون دودھ اس میں ہلکا ہلکا آپ شامل کریں بلکل تھوڑا دالیں پھر مکس کریں پھر تھوڑا دالیں پھر مکس کریں آپ ٹھکنیس جو ہے وہ اس کی چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ ڈونٹ کی فروسٹنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی چوکلٹ اور آرام سے آپ اس کو بنایں اور انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے اگر آپ کو پنگ والے بنانے ہیں تو ہلکا سا پنگ کلر ایٹ کریں تو یہ پنگ ڈونٹ بھی بن جائیں گے بچوں کو بہت پسند ہے چوکلٹ چپ کے ساتھ سرف کریں اللہ حافظ